یہ زندگی بھی بڑے کمال کے جیزیں کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے کبھی کبھی ہزاروں کی بھیڑ میں اکیلے ہونے کا حساس بھی کراتی ہے موسیقی موسیقی تو سفر کی سروعت ہو چکی ہے بائی دووی ویلکم بیک تو مائی یوڈیوب چینل مائی نیمی سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائیڈنگ ویڈ پیس ٹنکی فل کر لیا ہے 611 روپے کا پیٹرول آیا ہے اور ساتھ میں 5000 روپے نکالیا ہے ایٹی ایم سے کیش موسیقی تینکی بھیا موسیقی 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 اور بھائی کہاں سے آگیا یہ او بھائی ساب میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا فاغ ملے گا راستے میں اور اوپر سے ویدر دیکھ کے اچھے سے نکلا تھا او بھائی او بھائی آگے ڈیوائیڈر متا جیو سب نا سب کے سب ابھی سپیڈ میں بھاگ رہے تھے سب اپنی وقت میں آگئے سب سلو سلو چلنے لگ گئے اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو آگے نا سکورپیو والے بھائی ساب جا رہے ہیں ان کے پیچھے لگا لیتا ہوں چپکے سے پیار سے سمجھداری اسی میں ہے کہ دھیرے دھیرے کسی بڑی گاڑی کے پیچھے لڑک لو اب بس ڈر اس بات کا ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی بڑی گاڑی سپیڈ میں نہ آ جائے کیونکہ پورا فوق فوق میں نے اپنے فلیشر بھی آن کے ہوئے اور تھوڑا سا آگے نکالتا ہوں اس سے سب لائن میں چل رہے ہیں او بھائی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا ہے چلو میں ڈالتا ہوں اب اس کے پیچھے کیونکہ میں کو دو گاڑی کے پیچھ میں لکھنا پڑے گا کیسے بھی کر کے یہ دیکھو یہ دیکھو میں نے کہا تھا نا آپ سے تو ابھی جس حساب سے نا فوق آر ہے نا سچ بتاؤ اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے ہاتھ سے جارہا تو کام کرتے ہیں آگے کوئی بھی ڈھابا بڑھتا ہے نا وہاں رکتے ہیں اور ایک چائے بریک لے لیتے ہیں کیونکہ میری اندر تک نا ہڈیاں کاب گئی ہے ڈھابا مل گیا ہے یہی روکتے ہیں کیا مجھا ہی رہے بابا چلا کے ہنڈی منڈی شنڈی پائی چلاتے ہوئے لگ رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈی تو حالت خراب ہو رکھیں آپ میرے مجھ سے یہ فوق دیکھ رہے ہو گئے کیسے نکل رہا ہے فیلال ابھی روڑ پہ ویزیبیلیٹی بلکل ختم ہو چکی ہے تو ایک کام کرتے ہیں چائے پیتے ہیں دو چائے بنا دینا پڑیاں والی میں تب تک چائے پیتا ہوں آپ ایک کام کرو سنیمیٹک شوٹ کر نظارا لو موسیقی اگر یہ فاؤگ نہیں ہوتا تو ہم کافی آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ دیکھو بھائی ساب ٹول پلازا آگیا ہے اور ٹول پلازا دکھ بھی نہیں رہے دیکھ لیا آپ نے بلکل بھی نہیں دکھ رہا ہے ٹول پہ اتنا گڑ بڑ یہ ایکسپیرینس بھی روز نہیں ملتے جنوری میں جو میں نے رائیڈ کی تھی نا اوہ بھائی ساب تب بھی سیم حالت تھی اور اب بھی سیم یہ حالت ہے موسیقی 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 امید ہے آپ کو مجھا آ رہا ہوگا cooking cooking دیکھتے ہوئے تو ابھی اپنا breakfast بن رہا ہے coffee بن چکی ہے toast under process ہے بننے میں تو جیسی بنتا ہے خود دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا آپ کو کھانے سے میرے ساتھ آنا پڑے گا so میں نے ایک toast بنایا اور باقی جو batter بچا تھا میں نے اس کو برجی میں convert کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا raw جو بنے گا اس کا بھی taste ایک الگ آئے گا تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کا بنانا چاہیے کھانے میں لزیز مجھے مجھے آ جائے کھانے میں تو ابھی میرے پاس بریڈ بھی بچی ہے تو یہ ایک بار اچھے سے بھرجی بن جائے دین میں بریڈ کو سیکھ لوں گا بٹر کے اندر اور پھر اس کے بعد اپنا میل انجوئے بھی کروں گا اور جو اس میں نا شملا میرش ہے لک آرہا امیزنگ اور جو خوزبو آرہی ہے نا بھی آئی کانٹ ایکسپلین یار آئی کانٹ ایکسپلین سو اب یہ اپنی کافی ہو رہی ہے گرم جیسی وہ گرم ہوگی تو اس کو پییں گے دین ابھی ہمارا ٹوسٹ ریڈی ہے اور اس کو کھاتے ہیں چیز ٹوسٹ میں نے بنایا تھا پتہ یہ والے جو ککنگ سیٹر اس کا بس ہی کی ڈرو بیک ہے یہ نا نیچے سے بہت ہلکے ہیں جلدی سے کھانا نا جل جاتا ہے چپک جاتا ہے اس کی وجہ سے پروپر ککنی ہو پاتا ہے تو یہ مجھے نا چینج کرنے پڑیں گے ویسے ٹھیک ہے آپ کو چاول وغیرہ اپنانے ویسی ککنگ کرنے تو ٹھیک ہے بٹ اگر اس طریقے کی کچھ سپیشل ککنگ کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ برطن نہیں ہے میونیز اور کیچپ میونیز اور کیچپ کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں سچ بتاؤں شملا میر جو ڈالی ہے اس کا امیزنگ ٹیسٹ آ رہا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا چلو میں اپنے میل انجوئے کرتا ہوں اور پھر ملتا ہوں سیدھا پیک کر کے سو اب آتے ہیں سفر کی کہانی پر سو آج کی جو جوریہ وہ لگ بگ ہے پانسو کلومیٹر کی and the place name is لیتی which is located in اتراخن لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم لوگ جائیں گے رانا جی کے یہاں رانا جی وہی اپنے برثی فال والے جو کدارنات میں تھے اپنے ساتھ اس بار کو جو ایڈونچر ہے اس میں ہر ویڈیو میں الگ الگ ایسیریز یوز ہونی ہے اور جو places ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر ہے پہلے ہم لوگ جائیں گے رانا جی کے یہاں وہاں پہ کریں گے اپنا لگیز اللوڈ اور پھر جتنی بھی دیسٹینیشن ہے وہاں سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کلومیٹر پہ تو ون بائی ون ہم لوگ وہاں سے جائیں گے اور ہر ایک جگہ کو کور کریں گے آپ کتنے دن کا پلان ہے ساف ساف بتا دو آپ کو نہیں پتا سچ میں نہیں پتا آپ جب تک اپنا من نہیں بھرے گا تو واپس نہیں آئیں گے فل اپنا من بھر کے ہی واپس آئیں گے فائنلی میں پہنچ گیا ہوں الموڑا اور یہاں پہ مجھے ملے میری سبسکرائبر فیملی دیواشش آپ نے ان کو پہلے دیکھا ہوگا جب میرے تھوڑے بھو سبسکرائبر ہوا کرتے تھے جب ہم پہلی بار سیم بھائی سے ملیتے تھے تب سیم بھائی کے 30 کے سبسکرائبر آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری فیملی 90 کے سبسکرائبر ہوں اور میں سوچوں کہ آج ہی کیسے بھی کر کے میں رانہ جی کے گھر پہنچ جاؤں بٹ آج ہم سیم بھائی کو کہیں جانے نہیں دیں گے آج ہمارے ساتھ ہی ہی الموڑا پہ کیمپنگ کریں گے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیمپنگ کروگے تو آج ہم سیم بھائی کو کسی بھی حالت پہ نہیں جانے دیں گے تو آج سیم بھائی ہمارے ساتھ کیمپنگ کریں گے چلو دیکھتے ہیں یہ آپ کو اگلے ویلوگ میں پتہ لگا کہ کہ میں نے یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیمپنگ کی یا پھر میں سیدھے پہنچا رانہ جی کے گھر پہ تو اس ویلوگ کو یہیں تک رکھتے ہیں پسند ہے یہ ویڈیو کو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور کمنٹس کر نہ بھولینا بالکل پھر میں لیں گے اگلے ویلوگ میں تب تک آپ بنے رہی ہے یوی تو تل دن گوڈ بای